کچخ کلاور کردے ولی دیسی میں خلق شپا روز دخطرے سر جن کوی دیسی میں دا پاس اوزو گلیشر دے چھ سو اخون دا حادثے سبب گرزے بیشی دگل حماد فاروقی رپورٹ موسم کی دا بددن پا وجہ دا گلیشر سب اخون چودی دیشی دسی میں خلق وائی چی دویش پا رس پا یار جنتی روی چیہ سنہ دا پرفانی تو دا اوچ ہوئی او دا سیلاو سبب گرزی نہ تو دن کو سعی سے بیٹھ سکتے ہیں نہ رات کو سعی سے سو سکتے ہیں اور یہی چار پانچ مہینے ہمارے کمانے کے ہوتے ہیں کیونکہ اسی مہینے ہمارے یہاں پہ کشتکاری ہوتی ہے یہی باندھ فیلال تو یہ باندھ اگر لگا کے اس کو روکے تو بس یہی ہو سکتا ہے فیلال اس موسم میں تو یہ جنت ہے مگر جنت کی سر پہ تو خطرہ کھڑا ہے اس کلیشر کی وجہ سے یہاں کا لوگ تو نہ تو سعی سو سکتا ہے اور نہ سعی بیٹھ سکتا ہے جار ہم پاکستانی ہیں تو ہمارا بھی کوئی باندھوباس کرے یہاں کوئی ہے ادھر کا ایک دیوار بھی لگائے پانی کے لیے وہ تو کانٹرول کرے گا سب سے پہلے آپ کے شکریہ کہ آپ پہلی جنرلیس تھے کہ آپ اویل لسٹ میں تشریف ڈائے اور یہاں کے مسائل کے بارے میں ریپورٹنگ کر رہے ہیں یہاں پہ گلیشر آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے یہ ہر وقت اس علاقے کے لیے مشکلات کا باعث منتے ہیں سب سے پہلے آپ کے شکریہ پہلے جنرلیس تھے کہ آپ اویل لسٹ میں تشریف ڈائے خواتین کے لیے اور بہت سا مشکلات ہیں وہوں کے لیے روزگار نہیں ہے کہیں جاکا وہ کچھ کرنے کو نہیں ٹی شیف صحیح کیشنگ کرنے کو سکول ہے اس کو لے جاتے ہیں چھتران لے جاتا ہے انگر چھتران نے پہنچتا ہے راستے میں اس کا ڈرد بھی ہو جاتا ہے چپکی گانش میرے خلقا پہاک رشدے لیو دہاوے پیجے نپاس اس دیسے میں خلقا ہوں تدیگ لیشر پہ وجہ خپل جان اور مال پہ خطرہ کی محسوس ہے دے امریکی اور روسی بہر نو چارو باتkedنوں کی کچھками دے امریک شکری روز